میری زدنگی کے سب سے بیسٹ آئرن مین آج اس کی فیملی ہم سبھی کو چھوڑ کے چلے گئی ہے قائز ٹونی سٹارک کا اور ہم سبھی کا فیوریٹ آئرن مین کا سوٹ جوکی آپ سے بھی جانتے ہوگی ماں کی ڈی فائب تھا بلکل صحیح کا وہ دنیا کا سب سے بڑا گوڈ آئرن مین سوٹ بن گیا تھا اس کی ایک پیاری زی فیملی بھی تھی جو ہم آوینجرز کو ہی نہیں اس پوری دنیا کو سیف کر کے رکھا کرتی تھی لیکن قائز ان سبھی کو سیڈلی کسی نے اسیسینیٹ کر دیا اور ان سب کی ڈیت ہو چکی ہے میں تو اس بات کی چنتہ میں ہوں کہ انس کی جگہ کون لے گا بلکل صحیح کا اب نئی آئرن مین کی فیملی کون بنے گی اور چھوڑو کون کہہ رہا ہے کہ نئی آئرن مین کی فیملی بناو میں تو کہتا ہوں پرانی آئرن مین کی فیملی کو ہی جندہ کر لیتے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے گھر ہے حل کیے مزا کا کوئی ٹائم نہیں ہے میرے کو مزا کرنا بلکل نہیں پسند مجھے یہاں پر پیسہ کمانا ہے تم کو آئرن مین بچانا ہے بتاؤ کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم دو یار ہیں ٹونی یہ جتنا پیسہ مانگ رہا ہے بھائی اس کو دے دے پلیز آئرن مین کی فیملی کو بچا لے ٹھیک ہے میں تیار ہوں کتنا پیسہ صحیح سے یہ پورے ہنڈرڈ ملین کیا ہاں دینا ہے تو دے ٹھیک ہے دے رہا ہوں میں بھائیس آپ لوگ بھی پلیز چل دی سے ویڈیو لائک کرو اور چل سبسکرائب آپ کے لائک میں اور سبسکرائب میں اوپر والی کی دعا لگی گی اور یہاں پر ضرور ہمارا پیارا آئرن مین کا پریوار ریوائی ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھو بس ڈاکٹر کو بلاتا ہوں ڈاکٹر کو ارے باپ ریس کے کون سے کونٹیکٹ ہو گئے ڈاکٹر سے مجھے تو اس پہ وہ شک ہو رہا ہے کوئی نی ٹونی اگر مزاق کیا تو آج آئرن مین کی فیملی کے ساتھ ساتھ ہم تمہاری بچیتا جلائیں گے آرہ مزاق نہیں کر رہا ہے رکھ جا رکھ جا کائس سیلو دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے بس شروع بس وہ کام چل رہا ہے بس ابھی زندہ ہو جائیں گے سو ملین کا خریدوں گا میں تو بیس ملین والا خریدوں گا یہ کیا کر رہا ہے فرینکلین روک ان کو مہاں مزا گئی میں تو تیرہ کروڑ سال کا گولڈن ایلیمنٹل ہلک بسٹر گوڈ بن گیا اپے یہ کیا فرینکلین یہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کے ہاتھوں سے ہم یہاں پر اپنی فیملی کو بچانا چاہتے تھے لیکن اب تو ہم بھی نہیں بچ پائیں گے تم لوگوں کو نہیں رکھوالے نہیں فیملی چاہتی تو لو ملکل آگئے نہیں رکھوالے ہلک بسٹر کی فیملی اب اس دنیا کو بچائے گی کس سے خود سے بچائے گی کیا سب سے بڑا خطرہ تم ہی اس دنیا کے لئے ہیں بہت بکواس کرتا ہے لے ٹونی کو چھوڑ دے یہ سب میری غلطی ہے محب کر دو گا اس کو انہیں فرینکلین تو تو خود چاہتا تھا کہ یہاں پر آئے من کی فیملی بچ ہے اوہ نو ان پر بروسہ کرنا ہی سب سے بڑی غلطی تھی اب تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ہمارے آئرمن کی فیملی کو مارا ہے مارا ہے بلکل مارا ہے ہمارا پلان یہی تا مجھے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے سمجھا آئی مر گے آئی مر گے آئی مر گے اسے بلکل نہیں ہو سکتا میرے پاس صرف پانچ ڈالر ہیں مجھے ایک سمارٹ فون جائے جس کے استعمال سے میں بھی یہاں پر آئے من کی نئی فیملی بناوں گا اس کے بعد میں گولڈن ہلپسٹر کی فیملی کو سبق سکھاؤں گا اور اپنی نئی آئی من ایلیمنٹل کی فیملی بناوں گا اوہ نو یہاں پر تو بھائی لاؤس سنٹوس واسیو کو روینجز کو کٹنیپ کر لیا ہے فرانکلین میرے بھائی چل دی جائیں آزے تو ورنہ یہ تجھے ڈھون کے ماریں گے ڈھونڈو وہ فرانکلین کا بچہ کون ہے اس پہ لوگ لگا ہوا ہے آپ لوگ پلیز چل دی سے فرانکلین اوپی لگ یہ کومنٹ میں مجھے آپ سبھی کی ملت چاہیے اوپر لکھ رہا ہے سن ایلیمنٹل آئی من فیملی سوٹ شاپ آپ لوگ چل دی فرانکلین اوپی لکھو پاکی میں پانچ لور میں یہ ایلیمنٹل آئیرن من کی سن فیملی کا سوٹ رہیتا ہوں واہ میں تو سن ایلیمنٹل آئیرن من کا سوٹ لے لیا اور میری ایج 29 سے 97 ہو چکی ہے سب سے بہلے مجھے یہ چیک کرنا ہوگا کیا میں اپنی پاورز کا استعمال کر کے یہ ایک منٹی کیا ہے تو میری زیاد کیا کرنا چاہ رہے تو نے یہاں پر بہت لوگوں کا بھلا کر لیا اب یہاں پر لوگوں کا بھلا کرنے کا سمیہ آگیا ہے یہ بلیک فرانکلین کیا کر رہا ہے میری فیملی میں تو شامل ہونے چاہ رہا ہے تو گولڈن ہلک بسٹر کی فیملی کا حصہ بننے جا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے یہ توری دنیا یہاں پر گولڈن ہلک بسٹر کی فیملی کا حصہ بن جائے گی جو نہیں مانے کہ وہ مارے جائیں گے بتائیے میرے مالک مجھے کیا کرنا ہے آسپا جتنے لوگ ہیں ان کو لوٹ ان کو مار ان کو مچھوڑ سب کو برباد کر دے تبا کر دے جتہ پیسہ جتنا حصہ ہے مجھے علاقے ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گے میں نہیں وہ بچارے انکل کو اس بے وکوف بلیک فرانکلین نے ایویل بنا دیا اور یہاں پر جو اتنے معصوم انتنے اچھے انکل تھے معصوم لوگوں کی اور گریب لوگ کی منت کرتے تھے آج وہ ان کو مار رہے ہیں یہ کیا ہو رہے آرہ بانجھے یہ کہاں ہو رہا ہے مجھے انکل کو ٹھیک کرنا پڑے گا میں ایک سن ایلیمنٹل آئے میں ہونے کے ناتے اس دنیا کا نیا رخوالہ بنوں گا اپنی فیملی کو آگے بڑھاؤں گا اپنی ایج کروڑوں میں لے جاؤں گا اور ہلک بسٹر کی فیملی کو سبک بسکاؤں گا مجھے یہاں پر بہت دھیان سے اپنا داؤ خیلنا ہوگا کتنے لوگ یہاں پر بےوش پڑھیں آئیڈیا میں ایک سن ایلیمنٹل آئے میں ہوں کیوں نہ میں انکل کے سوٹ کو جلا دوں تباہ کر دوں جس سے کی ان کے اندر کی ساری برائیاں جل جائیں چندہ مت کیجئے انکل یہ درد آپ کے بھلے کے لیے آپ کو شانتی پہنچے گی آپ بیٹر ہو پائیں گے میں نے اس سن ایلیمنٹل آئرمن کی طاقت سے اس بیکار سے ہلک بسٹر کے سوٹ کو جلا دیا بیٹا تیرا بہت بہت سکریہ تو نے میری مدد کی میں تو اکشار دنیا والوں کی مدد کرتا ہوں لیکن تو نے میری مدد کی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا تو یہ قائم کر میری طرح سے جتنا پیسے وہ لے لے اور اپنی ہلک بسٹر کی فیملی بڑا ہلک بسٹر نہیں مجھے آئرمن کی فیملی بڑا بلکل جو کرنا ہے کر میرے بچے دنیا بچے میرے پاس انکل نے 50 ملین ڈال ٹرانس پر کر دی ہیں اب میں 50 ملین ڈال میں کافی دور آ چکا ہوں یہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو یہاں پر سن ایلیمنٹل آئرمن کی فیملی کا ایک اور سوٹ آئے گا دیکھتے ہیں گائز وہ کیسا ہونے والا ہے واہ یہ پہلے والے سے بڑا لگ رہے گا دیکھئے ابھی میں اس کو پائے کرتا ہوں لیٹس کو میری ایج 97 سے سیدے 6 لاک ہیئرز ہو چکی ہے اور ایک میرا چھوٹا بھائی بھی ہے آرے ہاں بھائی کیا بات ہے ہماری فیملی بہت ہونا رہا سوپر بینے گی بالکل سائی کا باقی گائز اب مجھا بینجرز کو ریسکو کرنا ہوگا اب یہ بھی کازا چازا قبر آرہی ہے ٹونی سٹارک اب فائنلی ہلک بسٹر کی فیملی میں جوئن ہو چکا ہے اس نے بھی ہم کو دوکہ دے دیا اب سب مارے جائیں گے کوئی نہیں بچے گا آرے ہی ایسا نہیں ہو سکتا ٹونی کبھی بھی ایویل کا ساتھ نہیں دے سکتا چاہے وہ مر جائے کچھ تو گڑبڑ ہے مجھے یقین نہیں میرے بھائی تو پیچھے ہی رہے مجھے دیکھنے دے آگے جا کے بھائیہ کیا یہاں پر آئی میں نے سچ میں دھوکہ دے دیا ایسا نہیں ہو سکتا یار ٹونی سٹاک کبھی روکہ نہیں دیکھا ہوں کو آئیس میں صحیح گئے رہا ہوں نا پلیز کومنٹ میں یس لکھو آئیس یہ یہ شاید ٹونی سٹاک اس کے پاس نیا سوٹ ہے کیونکہ اتنا بڑا والا سوٹ او بھائی سب مجھے بچالو یہ میرے بوم مسائل سے مجھے بھی پارنے والا ہے بگواز بند کر مکسٹ چپ چاپ یہاں پر جتنا بھی پیسہ ہے جتنے بھی سوٹ ہیں جتنے بھی تیرے پاس ویب سائٹ سے ہمارے حوالے ہو کر دے ورنہ ہلک بسٹر کی فیملی تجھے برباد کر دے گی آئیس میرا بھائی بہت زیادہ سمارٹ ہے دیکھئے یہاں پر کس طرح سے اس گولڈن آلک بسٹر کو یہاں پر پریشان کر رہا ہے اب رکھ تجھے پتاتا ہوں تیری بینڈ بجاتا ہوں آجا 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 میرے پیچھ آجا بچوں تو میرا کچھ نہیں بھیگا پائے گا بہت بڑیا میرے بھائی بہت بڑیا مجھے تجھ پہ بہت زیادہ ناز ہے آل ریٹ گائز چلو جلدی سے جاتے ہیں اور جا کر ٹونی سے باتیں کرتے ہیں یہ کون آرہا ہے ہمارے درہا وہاں ہی رہ تو ایک منٹ بھائی میں یہ فرینکلین ہو فرینکلین ایک منٹ فرینکلین یہ تو ہے ہاں اور میں یہاں پر اپنی سنیلیمنٹل آئیمن کی فیملی بنے رہا ہوں تو تو بھائی ہمیں برباد کرنے میں لگا پڑا ہے تو اتنا پورا کب سے ہو سکتا ہے فرینکلین ایسا کچھ نہیں ہے میری بات دھیان سے سن یا کیا آپ مجھے پتا میں اصلا میں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا یار یہ تو کیا کر ہے دیکھ میرے ہاتھ پیر سب بندے ہوئے ہیں مجھے بس یہاں پر پوری طرح سے کنٹرول کر لیا گیا ہے یہ ہلک بسٹر کا سوٹ مجھے کنٹرول کر رہا ہے ٹونی زیادہ مت بات کر چپ چاپ میرے اندر دیکھا فرینکلین تجھے یہاں پر اس سوٹ کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا اور مجھے اس سے نکال کے باہر بچانا ہوگا ورنہ فرینکلین پلیز بھگ جائے یہاں سے میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے ٹونی زیادہ بول رہا تو دیکھا گائز مجھے پورا یقین تھا میرا ٹونی کبھی بھی یہاں پر ایسا نہیں کرے گا اس سے یہ سب زبردستی کیا جا رہا ہے اس کی آواز اور ایکشنز کو یوز کیا جا رہا ہے اس کے خلاف گائز مجھے ایک منٹ میرا بھائی کہاں پر گیا ہن ہلو بھائی سنیلیمنٹل بھائی تو کہاں پر ہے اے میرے بڑے بھائی مجھے بچا یہ مجھے مار دے گا اے پکڑ دیا پکڑ دیا آج تو ہم اس کو پرباد کر دیں گے کیا ایک منٹ نہیں میرے بھائی کی بوڈی پہ انس نے بوم لگا رکھے ہیں اوہ نو یار ارہ کیا ہو رہا ہے ادھر لگتا ہے ٹونی سٹاک سے ملنے اس کا عزیز دوست ٹونی سٹاک کا بھائی فرنکلن آیا ہوگا یہ کیڑا کون ہے میں اپنے بھائی فرنکلن کا چھوٹا بھائی ہوں اور میں یہاں پر سب کو برباد کر دوں گا لے کر برباد اوہ نو نو پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دے ریڈل یہ کیا آل بسٹر اس دھرتی پر پوری سب سے زیادہ طاقتور فیملی اور امیر فیملی ہے تم ہم سے ٹکر لوگے مٹی میں مل جاؤ گے چور چور ہو جاؤ گے نہیں بھائیہ مجھے معاف کر دیجئے میں یہاں پر آپ کا ساتھ جالا ٹائم نہیں دے پایا ہی 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 فرنکلن میرے بھائی تو جہاں بھی ادھر مت آئی ہو یہ کیا ہو گیا میں یہاں پر اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں بچا پایا میں بس کھڑا کھڑا تماشا دیکھتا رہا ریڈالک میں تجھ سے بدلہ لوں گا گائز مجھے یہاں پر اپنے آپ کی ایج بڑھانی ہوگی مجھے اور پیسے چاہیے ایک کام کرتے ہیں ہم یہاں پر جلدی سے ڈاکٹر مکسٹ کا جتنا بھی پیسہ یہاں سے چوری ہو گیا اور مجھا آگئی مجھا آگئی ہیں اور ریڈالک نے تو ہم کو امیر کر دی اور بلکل صحیح کہا امیر کر دی ڈاکٹر مکسٹ کا سارا پیسہ ہمارے پاس ہے دیکھا گائز ڈاکٹر مکسٹ کے سارے میزائلز ویپنز ان لوگوں نے چورا لیا ہے پس ان کو شیفٹ نہیں گیا تھا بٹ یہاں پر پیسہ بھی ہے کام کرتا ہوں میں جلدی سے یہاں پر ان کو سوپر ایلیمنٹل سن آئیمن کی کک مارتا ہوں ان کی بینڈ بجاتا ہوں اب کون مارا ہم کو فائنیلی گائز ان کی تو میں نے اچھی کانسی بینڈ بجاتی ابھی کام کرتا ہوں چیک کرتا ہوں وہ کتنے کا گولڈ ہے واہ نائنٹی ملین ڈالر کا وہ گولڈ ہے میں کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر سمارٹ فون نکالتا ہوں اور جلدی سے یہاں پر کروڑوں روپیوں میں خریدتا ہوں کروڑوں والی ایج کا ایک ویری جائنٹ یا پھر ٹائٹن آئیمن کا سوٹ واہ اس کے پیچھے تو یہاں پر ای تنک یہ بوشٹر سے پتا نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا لیٹس کو میں پانچ کروڑ سال کا ویری جائنٹ سان ایلیمنٹل آئیمن بن گیا ہوں بلکل میرے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں ہم دونوں ساتھ مل کے لڑیں گے کائز ابھی میں اور میرا بھائی سیدھا جارہا ہے ٹونی سٹاک کو بچانے کے لیے ایک منٹ اب تم مجھے کیا مار ہوگا میں خود ہی یہاں پر آ گیا کیا ٹونی نہیں پلیز میرے بھائی کو مجھ سے مچھیں نکلو یہاں سے تم سب کے ساتھ مارا جاؤ گے ٹونی ہے ٹونی بول رہا ہے تری اندر بیٹھا وہ شیطان یہ تو سیب بلوا رہا ہے میرے بھائی میں تجھے مار دوں گا فرانک لین یہ ہے رہے پاپرے گائز یہ کیا ٹونی بہت سادا ایویل اور خطرناک ہوگی ہے مجھے اس کو روکنا ہی ہوگا ٹونی تو چنتا مت کر میں تیرے اس گولڈن ہلک پسٹر کے سوٹ کو برن کر دوں گا کیونکہ میں ایک سن ایلیمنٹل آیا ہے میں نے ہوں ٹونی کے سوٹ کو پوری طرح سے ڈسٹروی کر رہا ہوں جس سے کی میں اس کے سوٹ سے پار نکال پا ہوں یہ لے خوی صاحب میں نے سن ایلیمنٹل ایکسپلوسن کیا جس وجہ سے اس کے سوٹ کیا جو میٹل ہے کافی زیادہ دھیما ہو گیا بہت زیادہ پگل گیا آرہ واپ فرانک لین بھائی انہیں مجھے بچا لیا تیرا بہت بہت شکریہ کاش میں تیرے بھائی کے لیے کچھ کر پاتا لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا موقع ہے جو ہمیں یہاں پر چوکنا نہیں ہے کہنے کا کیا مطلب ہے میری طرح وہ سارے وینجرز کو پوری طرح سے ایویل بنانے جا رہا ہے ریڈ ہلک وہ بھی بیچ بازار میں لو سنٹوس کے لوگ کے بیچ جس سے کی اس دنیا کی امیدیں ٹوٹ جائیں کہ اس دنیا میں پھر سے اچھائی ہوگی تو چنتا مات کر میں اچھائی اور سچھائی کو کبھی مرنے نہیں دوں گا چلدی چلتے ہیں اور سارے وینجرز کو بچھاتے ہیں آجا میرے بھائی بلکل میرے بھائی میں تیرے ساتھ ہوں لو سنٹوس وازیو دیکھو گولڈن ہلپسٹر کی فیملی سے پنگا لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے آج میں یہاں پر بچے کچھ وینجرز کو بھی اپنی فیملی کا میمبر بناوں گا پھر یہاں پر کبھی بھی اچھائی برائی پر ہاں بھی نہیں ہو پائے گی اس نے تو سن چیمپنٹ نے چوپس کو پکڑ لیا کافی مجھائے گا لو سنٹوس وازیو دیکھو کس طرح سے یہاں پر ہماری آرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے اوہ نو یہ تو لو سنٹوس کے اے لوگ کو کوئی یہاں پر آرمی بدلتا جا رہا ہے ابا تم لوگ مارے نہیں میں نے تر ٹونی کا تمہیں مارنے بیچاتا میرا بھائی مجھے کبھی مار نہیں سکتا ایسی طرح سے تو بھی مجھے نہیں مار پائے گا اچھا تو قید رہو بند رہو پوری جندگی اسی کے اندر اوہ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا مجھے گائز اس جال سے بھار نکلنا پڑے گا اس بیوکو کو شاید یہ نہیں پتا کہ موڑ کے جا سکتا ہوں اچھا اڑ کے دیکھا گائز میرے پاس ایک اور بڑی طریقہ ہے میں اپنی سنی سن ایلیمنٹل ٹینک کے لئے سی پاور کا استعمال کر گے ان سب ہی سوٹ کو برن کر گے کیوں نہ پیسو میں کنورٹ کر دوں اوہ بھائی صاحب کیا برن کرنا ہوں میں ان کو قائز یہ سب ہی گولڈن سوٹس ہیں دیڈیز وائے یہ جیسی پہ گل رہے ہیں سونایا میرے کو پیسو میں بنتے ہوئے مل رہے ہیں کیا بہت ہے میرے آپ الگوستر کی آرمی کو ملین سف دول میں کنورٹ کر دیا آرے واہ میرے بھائی تو نے کمال کر دیا یہ کیا ہو گیا گائز اب یہاں پر فل این فائنل سوٹ جو کی سن ایلیمنٹل فیملی کا سب سے بڑا ان خطرنا گوڑ سن ایلیمنٹل سوٹ ہونے والے وہ ہم خریدنے والے 250 ملین ڈال میں لیٹس کو میری ایش دیکھئے 25 کروڑی ایرز ہا 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 فرانکلن اور عمر بڑی ہونے سے کوئی طاقتور نہیں ہو جاتا میں صرف عمر بڑی ہوئی ہے میری میں طاقتور بھی ہو گیا اور گائز میرے کالکلن کو دیکھیں میں سے ہائٹ میں کتنا بڑا ہوں تو کیا ہی کر لے گا میرے ساتھ چلیے گائز اب اس کو اپنی سن ایلیمنٹل تاقت کا ٹرنیڈو اٹیک دکھاتے ہیں یہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب یہ ٹرنیڈو اس کو چھوٹا کرتے جا رہا ہے آبی یہ پیتی سا ہو جا ہے آبی ہی ہم نے اس کوڑنر ہلکبسٹر کی فیملی کو پوری طرح سے پرواد کر دیا ہے اب فائنیلی اس دنیا میں پیس ریسٹور کریں گے پاکی آپ کو سکرین پر جو ویڈو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیچے بہت مزا آئے گا تھانکیو سو مچ ہی ہی